بھئی آرسی بی کی قسمت اقراب ہے یار لاسٹ اوپر میں بیسرہ سائی ہے جہاں چار بول پہ اٹھارہ رنز بنالی ہے دو بول پہ تین رنز نہیں بنے ٹھیک ہے اور بات کریں کہ بھئی آج جسی کیسے کے کیا نے فرام کیا فیلڈ سالٹ نے شروع میں آکے مارا اسلام علیکم آج کے محط کی بات کرنگے آر سی بی ورسیس کے کے آر کے کے آر نے آر سی بی کو ہرا دیا سٹیل آر سی بی ڈاؤن 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 ویرادہ کولی بھی اٹھارہ سکور کر کے گئے ہیں کیا ہو گیا آر سی بی کو سار دیکھیں ویرادہ کولی کو غلط آؤٹ دیا یہ کی نہیں کرے کہ اس امپائر کے جا کے چپڑے مارنی چاہیے اس کو یہ نہیں بتا کہ دنیا کے کنگ آپ کے سامنے کی رہا ہے اور بھئی ویسٹ سے اوپر بال جا رہی ہے یہ ویسٹ ہے یہاں سے وہ بالکلہ ہے اور آپ اس کو اوٹ دے رہے ہو آج جو رات کولی نے مچل ساک کو شروع میں مارا تھا جس نے ہرشت رانہ کو چھکا مارا اس نے آج دکھایا تھا لیکن اس کے بعد امپائز نے سکتا زیادتی کی لیکن اوورال دیکھیں تو بھئی آر سی بی کی قسمت اقراب ہے یار لاسٹ روپر میں بیس رہ سائی ہے جہاں چار بول پہ اٹھارہ رہنز بنالی ہے دو بول پہ تین رہنز نہیں بنے ٹھیک ہے اور بات کریں کہ بھئی آج جسی کیسے سالٹ نے شروع میں آکے مارا اینڈ میں جا کے جیسے سریش ایئر نے فنش کیا ففٹی کی اور اس کے ساتھ ہرمن پریت کچھ اس طرح کے نام اس لڑکے نے بڑا مارا پر یقین کریں بھامیس دیکھ کے مزایا اور جواب میں دیکھیں آر سی بی نے تگڑا مقابلہ تگڑا کیا ہم سارے پہلے بھی کہہ رہے تھے ویل جیکس کو کھلاو آج کھلایا اس نے ففٹی تھری کیے پارٹیٹر نے ففٹی ٹو کر دیا ٹھیک ہے لیکن بعد قسمتی سے کیمران گرین اسٹیل اسٹیلیانز ہوئے نا وہ جوڑوں میں بیٹھ گیا آر سی بی کے آج کیمران گرین ایک چھکا لگا دیتا تو آر سی بی میچ جاتی لیکن اس بندے کو یہ بھی منظور نہیں ہوا ساڑھے سترہ گروڑ روپے میں خرید ہے اور یقین کریں کہ وہ سترہ رنز بھی نہیں بنا رہا پانچ دس دس پندرہ سے اوپر نہیں جا رہا ویراد کولی جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے انہیں آر سی بی لیف کر دینے چاہیے ہم تو ہار گئے ہیں بھئی سارا ایمیڈیٹ بیسٹس بے اسی اسی جو ابھی میچیں واقعی ہیں ابھی ایلیمنیٹ ہو گئی آر سی بی اب ویراد کولی کو چاہیے کہ کہے بس میں نے کھیلیا جتنا کرنا تھا یار اب آر سی بی کے ہارنے میں آر سی بی کی بیسٹی نہیں کہ اب ویراد کولی کی بیسٹی ہے انٹرنیشنل سٹار ہے ٹھیک ہے یقین کریں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو آئی پیل میں ایک میں جیٹا ہے صرف باقی میچز لگا تار لگا تار پانچ میں لگا تار ہار گیا اور یقین کریں کہ کیا انٹرنیشنل لیول پر ریسپیکٹ جاری ہے اس کی تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بی سے دیکھیں آئی پیل وہ لیگ ہے جہاں پہ دو سو بیس بیس رانز بن رہے ہیں اور ایک ہمارے ملک میں دیکھ لو آج ہم نے نیوزلنڈ کی سی ٹی مارکٹ ہو گئی ہے ان کے پلیئرز وہاں کہہ رہے ہیں ان کا سی لوگ ہمیں ہر آ رہے ہیں بھئی اب کرکٹ ہو گیا دو سو بیس تیس رانز کی اور پاکستان جو ہے وہ ایک سو سی رانز میں پھسا ہے چلیں بات آئی پیل کی کرتی آپ نے اس کو قویسچن کیا تو یار آج پرفارمس دونوں سائٹ سے دیکھنے کو ملی لیکن آر سی بی کا بیڈ لگ ہے کے کے آر جو ٹیم ہے وہ ایک اچھی ٹیم بندی نظر آ رہی ہے آپ کو کہا لگتا ہے آئی پیل ڈانڈی ڈور فور میں اچھی اقتامہ کر رہے ہیں ہاں یہ دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے جس طریقے سے گوتم گمیر کی آنے سے کے کیا سٹرانگ ہوئی ہے لیکن جگین کریں کہ کرن شرما نے چوبیس کروڑ کو چھکے مارے نا اس کی عزت کا جنازہ نکال دی ہے اور اس کے علاوہ کے لیے جتنا بھی پرمام کر رہی ہے نا ٹاپ آف دریجستان رائزز ہیدر آباد ہے سان رائزز ہیدر آباد سے یہ کمپیٹ نہیں کر سکتے نمبر مانے پر سان رائزز ہیدر آباد ہوگی پھر کے کیا روگی راجستان اچھا پرمام کر رہی ہے اور دونی دونی ایک ایسا بندہ ہے جو اس ورلڈ کام میں آکے کے کیا اور سان رائزز کو بیریر لگا سکتا ہے اگر وہ بندہ نہیں چلا تو کوئی ٹیم ان کو ہرا نہیں سکتی ورلڈ کا اپ جو سان رائزز اٹھا جائے گی اسلام علیکم سارے آج کے میچ کی بات کریں گے آر سی بی ورسیس کے کے آر کے کے آر نے آر سی بی کو بیٹ کر دیا ہے دیکھیں اوورال بات کیجئے وراد کولی بھی آج اٹھارا سکور کر پائے اچھا نہیں چال پائے کیسے لگیا آپ کی پرفارمنس آر سی بی ڈاؤن ہی ہوتا جا رہا ہے آر سی بی تو بہت ڈاؤن ہو گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی کپتان ہی نہیں ہے صحیح جیسے آپ پیٹ کم ان کو دیکھ لیں آر سن رائزر آدھر آباد اس کی آپ کپتانی دیکھ لیں اسٹریلیا کپتانی دیکھ لیں وہ ہر دفعہ کو ٹروفی اٹھاتا ہے ٹھیک ہے کے کے آر نے بہت اچھی آج پرفارمنس کی ہے ایک سکور سے اس نے جیتا ہے اس نے بتایا کہ ابھی کے کے آر بھی چھوٹی ٹیم ہے لیکن آر سی بی سے ہم آر سی بی جیسی کہیں ٹیموں کو رہا سکتا ہے آر سی بی پچھلے سولہ سالوں سے ایک بھی ٹائٹل اپنے نام نہیں کر پا رہی صرف وراد کولی کی وجہ سے فین سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آر سی بی کے اندر سے وراد کولی کو لیف کر دینا چاہیے کر دینا چاہیے وراد کولی کو خود چھوٹ دینا چاہیے بھئی آر سی بے وہ کسی اور ٹیم میں سی ایس کے میں آجائے ممبئی انڈیس میں آجائے تھوڑی ٹیم میں بھائی آر سی پی آئی پی آل کی اب بات کریں وراد کولی کی وراد کولی اچھا پلیئر ہے اس کے اوپر پریشر بڑھتا ہے وہ نہیں پرفارم کر سکتا اوورال اگر بات کی جائے تو بڑی ٹیمیں اس آئی پی آل دونڈیٹنٹی فور میں فلوپ نظر آ رہی ہیں روئی شرما کی پرفارمس نہیں ہو رہی ہم اصدونی کی ٹیم اتنی اچھی نہیں کھیل پا رہی وراد کولی نہیں کھیل پا رہے چھوٹی ٹیمیں کے کے آر اگر راجستان رویل کی بات کی جائے یہ دو ٹیمیں کافی اچھی نظر آ رہی ہیں اگر ہم سی ایس کے کی بات کریں یہ بھی ڈاؤن نظر آ رہی ہے چھوٹا پیکٹ بڑا دماغہ ٹھیک ہے جتنی چھوٹی ٹیم ہوگی اتنے اچھے پرفارم کرے گی ٹھیک ہے یہ بڑی ٹیموں میں کیا ہے انہوں نے بڑے بڑے پلیٹ ڈالے ہیں وہ فلوپ ہو رہے ہیں آئی پی آل میں یہی مسئلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کولی اب اگلے ٹونٹی ٹونٹی فائف کا جو آئی پی آل ہوگا اس کے اندر ان کو رکھنا ہے آئی پی آ آر سی بی کے اندر رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے ویراد کولی کو خود چاہیے کہ وہ لیف کر دے آر سی بی کو ریزائن دے دے کیونکہ اس کو پرفارم نہیں کر رہا وہ پچھلے کتنے سالوں سے اس نے آج تا کوئی ٹروفی نہیں ٹھائی آر سی بی کی ٹیم سے اس نے ٹھیک ہے اس کو خود چاہیے کہ وہ آر سی بی کو ریزائن کرے اور کسی اور ٹیم کو جائن کرے ڈیفینیٹلی اچھا پلیئر ہے بیڈ کرتا سکور کو فینشن میچنگ گیم کرتا ہے ابھی بھی نمبر ون سکور رہا ہے بھی بھی وہ کنگ ہے اس کو میں کنگ مانتا ہوں کنگ بابر آزم اور کنگ وراد کولی پاس اسلام علیکم بارکسلام سر آج کے میچ کی بات کریں گے کے 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 بیٹ کر دیا آر سی بی کو وڈا پرفارمنس بھائی کے کے آر سی بی میں وراد کول نے آج اٹھارا سکور کی ہے نہیں چل پا رہے ہیں وراد کولی نا آر سی بی پرفارم کر پا رہی ہے کیا کہیں گے کے کے آر کے بارے میں یار دیکھیں آہ بڑا دکھو ہے آر سی بی کی ٹیم کا آر سی بی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کا مصلاب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا بار بار دل توڑو اب ایک میچ جی تو آپ ساتھ آٹھ بیچوں میں سے تو یہ کوئی یار کوئی پلیری تن ہوئی نا آپ کی وومنس چینز اب جو پرفارم کر کے گیا ہے جیک فریشر ہے وہ پرفارم کر کے گیا ہے پارٹیڈر ہے وہ پرفارم کر کے گیا ہے اس کے علاوہ کسی بندے نے پرفارم نہیں کیا مطلب کہ یہ تو کوئی بات نہیں یار آپ دیکھ لیں کہ ایسے کوئی بات نہیں ہوتی کہ وراد کولی جو ہے وہ ستارہ سال سے کوشش کر رہا ہے آپ اس کے لیے ایک ٹروفی نہیں جیس سکتے کم از کم آپ کو تھوڑی سے شرم کرنی چاہیے کہ آپ کے گیم کے اندر جو ہے وہ ایک لیجنڈ کھیل رہا ہے اور ستارہ سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں اگر وہ اس کو آپ کوئی مطلب اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے تو پھر یار زیادتی ہے نیار ایک بڑی ٹیم نہیں مانی جاتی پر آپ دیکھیں اپنی پرفارم سید اچھی دے رہے سر کے 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 آر سے بڑی ٹیم مجھے لگتا ہے کوئی اور ہے ہی نہیں بلکہ اگر سوچا جاؤں تو سن رائز ہے تو سن رائز بڑی ٹیم ہے کے کے آر بھی بڑی ٹیم ہے اس کے بھی ایک کمبے دیکھیں تو بہت بڑی بڑی بڑا ہے تو چھوٹے پلیس نہیں ہے کے پاس اور اگر ہم بات کریں ویراد کولی کی ویراد کولی ہم نے سوچا تھا کہ یار کمبو بڑا زبردست ہے جی میکسول آ گیا ہے جی آگیا ہے جی ویراد کولی آ گیا ہے اس سے بڑا کمبو ہوئی نہیں سکتا لیکن بلکل اوورال فلوپ رہے ہیں اس آئی پیل کے اندر اور بڑا دل توڑا ہمارا یار پتہ نہیں کیوں ہر ٹیم کے آگے بیگی بلی بن جاتے ہیں آپ کو کیا ٹیم کے چلی جائیں روحی شرما جیسے کپتانی سے ہٹھائے گئے ہیں روحی شرما اور ویراد کولی مل کے ایک ٹیم بنا لے پھر اوورال اگر بات کی جائے تو بڑی ٹیم میں ڈاؤن فال کا شکار ہوئی ہے اس ٹونٹی ٹونٹی فور کے آئی پیل میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی ٹیم جیتی نظر آ رہی ہے یار مجھے رسان وائزرز یا مجھے ٹیموں میں سے مجھے جیتے ہوئی نظر آئے راجستان بھی بڑی انبلیویبل ہی چلتی جا رہی ہے اور پوائنٹ ٹیبل پہ چل رہی ہے تو چار ٹیم ہی ہیں جو کہ مجھے لگ رہا ہے فائنل اس کے لئے باقی صرف آ رہی گا مراد کولی ابھی بھی ٹوپ سکورر ہیں ٹوپ سکورر ہیں تو بہت اورنج کپ ان کے پاس ہے لیکن وینر تو نہیں کر سکتے ہیں پیل کا ٹروفی برہل اس اس کے لئے تو دوکھی کر سکتے ہیں باقی اورنج کے اپ کے لئے خوش ہم